اگر آپ اپنا جوسر اپگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کے ویڈیو بہت امپورٹنٹ آپ کے لئے کیونکہ ساری ملیکٹرونکس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ہارٹ فوڈ جوسر میں آپ فالسے اور انار کا جوس بھی نکال سکتے ہیں یہ ایک یورپین کوالٹی پروڈکٹ ہے جس کو ڈالنس ترکی سے امپورٹ کرتے ہیں دو سال کی افیشل ورنٹی میں یہ پاکستان میں آپ کو ڈالنس کے پریٹ فارم پر اویلیبل ہے 8002i اس کا موڈل ہے اس کے فرنٹ پر آپ کو سٹینلیس ٹیل کی باڈی ملتی ہے جو اس پروڈکٹ کو اگزیکٹیو لک دیتی ہے جوسر کے نیچلے حصے پر آپ کو نوب ملتی ہے اگر آپ نرم فروٹ کا جوس نکال رہے ہیں لائک مسمی، آرو اور سیپ کا تو آپ اس کو ون پر رکھیں گے اور اگر آپ ہارٹ فوڈ یوس کر رہے ہیں لائک فالسا، انار اور گاجر تو آپ اس کی سپیڈ کو دو پر رکھیں گے اس کے سینٹر میں آپ کو ایک لڈ ملتی ہے جس کو اپن کر کے آپ اس کا لوک اپن کر سکتے ہیں اس کی اپر سائیڈ پر آپ کو گلاس کی جگہ نون بریکبل پلاسٹک ملتا ہے اس کی بلٹ ان کوالٹی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سیم یہی موڈل ترکی سے یورپ میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اگر آپ اس میں سیپ یا آرو کا جوس بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کو پوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس میں ہارٹ فوڈ لائک انار فالسا اور گاجر کا جوس بنا رہے ہیں then آپ اس کو پریس کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اس کی پلاسٹک کی باڈی پر آپ کو یہاں پر ایک پریسر ملتا ہے جب آپ اس کو لوگ کریں گے تو یہاں پر یہ اس بٹن کو پریس کرے گا صرف اسی کنڈیشن میں یہ اون ہوگا واشنگ کے درمیان یا لوگ کرتے ہوئے اگر یہ بٹن ٹوٹ جائے تو یہ اون نہیں ہوگا اس جوسر کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے پارٹ 1 جہاں پر آپ کو جوس ملتا ہے پارٹ 2 جہاں پر اس کا پروسس ہوتا ہے اور پارٹ 3 جہاں پر اس کی ویسٹیج جاتی ہے اس ہارٹ فوٹ جوسر کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اس کو واش کرنے کے بعد اچھے سے سکا کر آپ نے پیک کرنا ہے اسیسریز کی بات کی جائے تو اس میں 100 ایمل کا جگ ایک کمپلیٹ یوزر مینول اور ورنٹی کارڈ ملتا ہے اور ایک برش ملتا ہے جس کی مدد سے استعمال کرنے کے بعد آپ اس کے بلیڈ کو اچھے سے صاف اور فریش کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو 4 گریپرز ملتے ہیں ان کی سرفیس پہ گریپ بہت اچھی ہے اس لیے استعمال کرتے ہوئے آپ کو جوسر کی باڈی میں بلکل وائبریشن فیل نہیں ہوگی بہت سارے سیل کرنے کے لیے فیک سٹیٹمنٹ بھی مارکٹ میں دیتے ہیں کہ آپ اس کو 10 سے 15 منٹ کنٹینویسلی یوز کریں گے تب بھی اس کی موٹر بر نہیں ہوگی جو کہ ایک فیک سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو 1 سے 1.5 منٹ استعمال کریں گے اور اس کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ کا وقفہ دے کے دوبارہ اس کو استعمال کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل ساریم الیکٹرونک سبسکرائب کریں اور اگر آپ ملتان سے ہیں تو ہمارا شو روم ساریم الیکٹرونکس موڈل ٹاؤن روڈ پر آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ